السلام علیکم قائز میرا نام حسن ہے آپ دیکھ رہے ہیں گیجٹ سلور آج کی سوڑنگ اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے کوئی بھی پروڈکٹ ریٹرن کر سکتے ہیں دراست.پک پہ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی گا چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بھویا کا بیوائی ایم وان مایکرو فون ریٹرن کیا تھا دراست پہ تو میں نے جب وہ ریٹرن کرنے کیا تھا ٹی سی اس پہ میں جو پر سلپس وگرہ پیسٹ کی ہوئی تھی تو وہ گلت میں نے پیسٹ کی تھی تو اس نے پھر میرے سامنے سائی کی تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک ویڈیو بنا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے آپ ریٹرن کر سکتے ہیں پروڈکٹ دراست پہ فل آپ کو میتھڈ بتاؤں تو میں آپ کو اگزمپل کے لیے میں جو ہے اگزمپل کے لیے یہ ایک سپیکر یوز کار رہا ہوں یہ ایک بلوتھو سپیکر ہے میں دراست مگوایا تھا یہ ٹوٹا ہوا ہے حراب ہے یا جو میں نے آرڈر کیا تھا وہ مجھے نہیں ریسیب ہوا تو پہلے میں دراست دارپی کے والن کو کال کروں گا اور ان کو بتاؤں گا تو وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ جو ہے یہ پروڈکٹ واپس فیک کریں اور ہمیں سینڈ کار دیں ٹی سی ایس والوں کو جا کے کہیں کہ ہمیں سینڈ کار دیں تو گائز اس کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ پیپر ورک بھی دیکھنے کو ملے گا اب یہ ہمیں دو پیپر ورک دیکھنے کو ملے ہیں پہلے پیپر ورک پہ ہمارا جو ہے یہ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور یہ دوسرے پیپر ورک پہ یہ ریٹرن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور یہ والا فارم آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے فیل کیسے کرنا ہے یہاں پہ پہلے لکھا ہوا ہے آئٹم یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت ہی پھیکا سا ہے یہاں پہ یہ آئٹم لکھا ہوا ہے تو پینسل آپ نے کوئی بھی مارکر پین لے کے آئٹم میں لکھ لینا ہے سپیکر یہ سپیکر لکھ لیا اور ریزن آپ نے چوز کار لینا ہے کہ یہ حراب ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ نوٹ ورکنگ کہ کام نہیں کر رہا اگر آپ کوئی بھی اور ریزن ہے تو آپ لکھ لیں یہاں پہ آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں اور یہاں پہ کمنٹس میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ کام نہیں کر رہا یا نوٹ ورکنگ سپیکر ایز نوٹ ورکنگ سپیکر ایز نوٹ ورکنگ ٹھیک ہے گائز یہ لکھ دی ہے ہم نے سپیکر ایز نوٹ ورکنگ اور یہاں پہ پھر ہمیں وہ بتا رہا ہے ریزن ریٹرن ریزن یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں لکھیں ہیں اور یہ کافی لائٹ سا ہے یہاں پہ ایک اور بھی ہے جو کہ میں نے فیل کیا ہوا ہے یہاں پہ آئیٹمز میں ٹرائپوڈ ریزن بروکن کمنٹس ٹرائپوڈ بروکن اور یہاں پہ آپ ریٹرن ریزن دیکھتے ہیں پھر ہے کہ پھر ہے ایز نوٹ ہے آپ کو کوئی ریزن ہے آپ کو یہاں سے چھوز کر لیں اگر آپ کو نہیں ہے تو نہ چھوز کریں اگر آپ کو کوئی ریزن ہے میں دوسرے والے پر کلک کر جیتا ہوں یہ پہ پر ڈیمیج آپ کو چھوز کر سکتے ہیں ، ٹھیک ہے اور پھر آپ نے نیچے والے سلپ پھول لیا ہے تو میں اس سلپ پھول دیتا ہوں تو یہ آپ دہتے ہیں یہ میں نے سلپ پھار لی ہے تو اس سلپ کو جہاں ہم نے لگانا ہے پیپر ورک جو ہمارا پیچھے لگا ہوتا ہے پیپر ورک اس کی جگہ یہ میں نے فیل کار دیا ہے فرم اس کو میں نے واپس ویسے ہی پول کرنا ہے اس درادہ پی کے شاپر کے اندر ڈال دینا ہے اور اپنی جو انفرمیشن والی پیپر ورک تھا یہ والا جس پہ انفرمیشن ہے یہ نہیں ڈالنا صرف ریٹرن والا رکھتے ہیں اور جو پرڈکٹ تھا اس کو ویسے ہی پیک کرنا ہے جو ببل ریپ آیا تھا وہ ایسے اوپر ہے اسی ہی آپ چڑھا کے ٹیپ لگا دیں تھوڑی سی اس کو واپس آپ نے درادہ پی کے شاپر میں رکھنا ہے اور یہاں پہ بیک پہ آپ کو یہ ملے گا دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر ورک ہے تو آپ نے اس پی پیپ لگانی ہے ٹھیک ہے گئیس یہ سلیپ جو ہم نے وہاں سے پھاڑی ہے اس پیپر ورک کو پہلے آپ نے ریموف کرنا ہے اور پھر اپنی سلیپ کی ہے وہ لگانی ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ نائف ہے اس کی جگہ اس کی جگہ میں ریموف کر لیتا ہوں میرے پاس یہ نائف ہے تو میں یہ ریموف کر لیتا ہوں پیپر اور آپ کی مرسی ہے کہ آپ اوپر لگا دیں نیچے لگا دیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر رکھ دیا اور پھر یہاں پہ مجھے ٹیپ لگانی ہے یہاں پہ یہ میرے پاس ٹیپ موجود ہے یہاں پہ یہ تھوڑی سی ہم نے ٹیپ لگا دی اس طرح سے ایک اور ٹیپ لگا دیں بے شک میں صرف آپ کو ایک 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 دے رہا ہوں تو یہ لگا دی ہم نے ٹیپ تو یہ سلیپ اندر ہے اور پھر یہاں سے اس کا یہ مو کھلا ہوا ہے یہاں پہ بھی ہم نے ٹیپ لگانی ہے جہاں سے بھی آپ نے اوپن کیا ہے ٹھیک ہے گائیز یہاں پہ اس طرح سے ایسے ٹیپ لگا دینی ہے دو تین ٹیپ لگانی ہے تاکہ اوپن نہ ہو سکے یہاں پہ کیا وہ یہاں سے ایسے تو یہ ٹیپ لگ گئی ہے اگر وہ ٹی سی ایس ویرا چاہے تو اوپن نے اس کو میرے سامنے تو اس نے اس کو پورا میرے جو بھویا بھی وہایا مائکرو فون تھا اس کو پیک کر کے اپنے ہی ایک ٹیسیس والی شاپر میں پیک کر دیا تھا پھر سے تاکہ ڈبل پروٹیکٹ ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو خودکا سکتا ہے ورنہ ایسے ہی جو ہے وہ کر دے گا سینٹ تو پھر آپ کو دو تین ورکنگ ڈیز میں درازہ بھی کئی کونٹیکٹ کر لے گا اور اگر پروڈکٹ جو ہے صحیح میں حراب ہوا یا انکمپلیٹ ہوا جو بھی آپ کا ریجن ہے آپ نے بتایا ہوا اگر اس کے مطابق ہوا تو درازہ آپ کو ریفنڈ کر دیتا ہے یا پھر بینک ریپوزیڈ یا پھر ایزی پیسہ کے تھو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں ویسے میں تو کہوں گا کہ آپ ریفنڈ کر لیا کریں درازہ پی کے ہی پے ہی دوبارہ ان کو یور پروڈکٹ حرید لیں تو گائز یہ ہی سیمپل سا طریقہ کا اس طرح سے آپ کوئی جو پروڈکٹ ریٹرن کر سکتے ہیں درازہ پی کے پے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ ایک ریسید ملتی ہے ڈی سی ایس والا آپ کو ریسید دیتا ہے میں نے بویا کا مایکروفون جی ہے وہ ریٹرن کروایا تو اس نے مجھے یہ ریسید بھی دے دی ساتھ ٹھیک ہے گائز یہ جو چیٹ ہے اس پہ کچھ درازہ لکھا ہوا ہے کراچی آرڈر نمبر ہے تو میں نے اس میں پیچھے پیپرورک میں آرڈر دیا تھا اپنی جو انفرمیشن دیتی ٹھیک ہے گائز یہ جو انفرمیشن میں میں نے فون نمبر دیا تھا اسی فون نمبر میں مجھے درازہ پی کے میسیج کرے گا اور مجھ سے میرا پوچھے گا اپنی جو یہ ٹھیک ہے بسیمپل سا طریق ہے اگر آپ کو پساند آئی ہو تو ٹھمز اپ کو لائک کر دیں ویڈیو کو 30 لایکس کا ایم ہے اس ویڈیو پر 30 لایکس ریچ کرنے ہیں اور ویڈیو کو ابھی تک اگر آپ نے شیئر نہیں کیا ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا لگ جائے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنے نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تھانکی سو مچ فور واشنگ پیس آؤ موسیقی